اسلام علیکم تمام دیکھ رہے ہیں سننوالکو کشام دید اس ٹوٹیورل میں ہم ایک نیا تہم پرابلم کو ڈسکس کریں گے جو لوگ کمیشلی کام کرتے ہیں مارکٹس میں یا گھر میں بیٹھ کر بھی ان کو بعض ایک پرابلم جو ہے وہ اس کا سامنے کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کمپنی کا کوئی اس طرح سے ٹریڈ مارک قسم کا جو فونٹ سٹائل ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیزائن تیار کرنا ہے تو اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ فونٹ کون سے ہے اور اس کو کون سے حاصل کیا جائے اس کے لیے مثال کے طرح پر میں نے یہ ہونڈا کا جو مشاہن ہے ان کا ٹریڈ مارک ہونڈا کا ٹیکسٹ یہ ان کا ٹریڈ مارک بھی ہے یہ فونٹ سٹائل یہ نیٹ سے میں نے کیا ہے ڈاؤنلوڈ ایمیجز سے اور بعد میں اس کو یہاں سے کٹ کر کے اور جی پی جی کے طور پر اس کو یہ ہے سیو اب اس فونٹ کے جاتو اس کا ایک طریقہ ہے ظاہر ہے ڈریکٹ میٹھرڈ جو کہ ہمارے پاس اس قسم کی پرابلم کے لیے موجود رہتا ہے کہ اس کو ہم ری میک کریں ظاہر ہے وہ تو پھر ہم ری میک کریں گے اس کو تو وہ تو مجبوری جب ہوگی جب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی اس طرح سے اس کو ری میک کریں گے اور سارے کو لائن ٹول کی مدد سے ہم اس طرح سنیپ کی آپشن آف کر دیتا ہوں اس طرح سے اور اس طرح سے دہتا ہے جب سارا ٹول میں کھو گا تو پھر ہم اپنے کام کے لیے اس کو جہاں پر یہ لوگوں کے ساتھ لگنا ہوگا لگائیں گے لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی حال ہے جی ہے اس کے علاوہ بھی ایک حال ہے کہ اب بزار میں اس کی جو فونٹ کی سیڈیز تو ملتی ہیں ایک ایک سیڈی میں حالوں کی تعداد میں فونٹ ہوتے ہیں جب ممکن ہے کہ یہ فونٹ آپ کے کمپوٹر میں آپ نے ایک سیڈیز کوپی گر گر رکھا ہو لیکن ایک ٹائم میں کمپوٹر میں چھ سو ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو تک فونٹس کا یونے رکھی ہوتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ تو پھر کئی دفعہ ان پیج کے جو فونٹس ہیں اس کا پرولم آتا ہے اگر آپ نے فونٹس زیادہ انسٹال کی ہیں اور آپ نے کمپوٹر میں اور آپ کا ان پیج جو ہے اس کا جو نیوری نسٹالی کنٹ ہے وہ گڑھ بڑھ گا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فونٹس زیادہ انسٹال کر لی ہیں ونڈو جو آپ کی ونڈوز کا جو فونٹس والا فونڈر ہے اس میں تو ان کو چھے سو سے زیادہ کوش کریں کہ نہ رکھیں اور باقیوں کو الگ سے کہیں جگہ پر رکھیں جب کام کرنا ہو اس کو انسٹال کیا اور ورنہ اس کو اپنی ہارڈ ڈسک نہیں رہنے دیں کسی اور فونٹ رہنے دیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں یہ فونٹ موجود ہو مگر آپ کو اس کا نام ہی نہیں پتا تو آپ اس کو کیسے تلچ کریں گے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ سی ڈیز مارکٹس سے لکھ کراتے ہیں ایک سی ڈی میں ہزار اکداز میں فونٹس ہیں آپ کیسے چیک کریں گے ظاہر ہے کہ آپ ہونڈا کا لفظ لکھ کے فونٹ نیوگیٹر کے جو پروگرمز ہوتے ہیں اس میں ہونڈا کا لفظ لکھیں گے اور بعد میں ڈاؤنروں کی سے ایک ایک فونٹ کو چیک کرتے جائیں گے اور وہ ہزار اکداز میں ہونڈا کا ظاہر ہے وہ تو ممکن ہے آپ کو ایک سے زیادہ دن بھی لگ جائے اور آپ کا کام پھر نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے اس کی اندازہ سر کریں وہ کیسے ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے ورڈ دی فونٹ پہلے اس کا نام ورڈ دی فونٹ ہوتا تھا اب ورڈ دی فونٹ لکھ کر گوگل میں تو گوگل سرچ میں جب اس کو انٹر کریں گے تو کوئی بھی سائٹ جس کے ساتھ ورڈ دی فونٹ کا پیرامیٹر بھی ہو اس کو آپ اپن کر لیں اور وہاں سے دیکھیں کہ یہ آپ کا فونٹ کیس طرح ہے کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو آپ کا ایمیج جو میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس ایمیج کو آپ نے جی پی جی بنا لیں سائی چھوٹا ہو ریزولیشن زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا ہو کہ کلیر لی پڑا جائے اور کوئیش کریں کہ وائٹ بیک گرونڈ پر بلیک ہو یا اس طرح سے کنٹراسٹ اس کا میکسیمم ہو کہ ایزیلی کمپوٹر اس کو ریٹ کر سکے یہ ایمیج میں نے میڈ ڈوکمنٹ میں اس کو رکھا ہوئے اور میں اب اس کو نیٹ پر کروں گا ملوڈ جی بنا سائٹ کھولی وائٹ دی فونٹ یہ وہی پاتھ ہے جو ادھر کروڑا کی پیش پر میں نے رکھا ہوا تھا اسی سائٹ کا جی اپلوڈ فائل اس کو کریں گے براوز اور مائی ڈوکمنٹ اور اس کو میں کر لیتا ہوں تھامنیل اور اس کو ہم کرتے ہیں یہاں سے یہ ہونڈا لکھا ہوئے اس کو کیا کلک اور یہ کنٹینیو اس کو کریں گے جب کنٹینیو تو اس کو کمپوٹر کے لگا ریٹ جی دیکھیں یہ ہے یو ایمیج یہ ہونڈا اس کو کرتے ہیں ڈاؤن اس کو اس نے از ایچ پڑا ہے از او اس کو ان کے طور پر اس کو ڈی اور اس کو اس کمپوٹر ہے ٹھیک ہے اس کم کرتے ہیں کنٹینیو اور یہ مختلف فانس اس نے اس سے ملتے جلتے جو بھی اس کے سمجھ میں آئے جو کہ اس کے اندر انہیں پیرامیٹرز مختلف فیڈ کی ہوئے تھے اس کی پروگرامی کے مطابق اس سرچنگ انجن کی تو اس حساب سے یہ فانس میں کچھ نام ان کے مل گئے ہیں یہ ہمارا ایمیج یہ مختلف ڈی اور ٹین میچیز فور ڈی ایمیج یو اپلوڈیٹ اس میں سے جو سب سے زیادہ ملتا جلتا ہے یہ وہ ظاہرہ شروع میں ہی ہوگا تو یہ دوسرا اور تیسرا یہ ہے کلیرینڈن بول ایکسپینڈیڈ اور کلیرینڈن نوٹ یو آر ڈیو ٹی بول ایکسپینڈیڈ یہ نام ہے آپ کیس فونڈ کا جس سے یہ ہونڈا لکھا گیا ہے اس طرح سے آپ بزریہ نیٹ اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو فونڈ سٹائل ہے اس سے ملتا ملتا اگر انڈر پرسن نہیں ہوگا تو مور دن نائنٹی فائی پرسن کہہ لیں کہ ریزلٹ آپ کو اس قسم کا مل جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کونسا فونڈ ہے جب یہ فونڈ آپ اپنے کسی دو سے پتا کر سکتے ہیں اپنی ہارڈ ڈسک میں دیکھ سکتے ہیں یا مارکر سے فونڈ کی سیڈی لے چاہد دیکھ اور ان میں فونڈ نیوگیٹر کی مدد سے بجائے کہ آپ ان کو کریں سارے فونڈ چیک فونڈ نیوگیٹر کو استعمال کرتے ہوئے اس سیڈی سے سرچ کریں فونڈ اور اس میں نام لکھیں اور آپ کو پتا چل جگا کہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں یا آپ کی کمپیٹر میں کسی بھی سیڈی پار یا ڈیوڈی پار کہیں بھی یہ اس نام سے اگر کوئی فونڈ موجود ہے تو وہ فوراں آپ کے پاس آ جائے گا چند منٹ کے اندر میں دیں بجائے اس کے کہ آپ سارا دن منیٹر کی طرف دیکھتے رہے ہیں اور ایرو کی نیچے اور اوپر کرتے رہے ہیں اور اپنے فونڈ چیک کرتے رہے ہیں اور کبھی ملے کبھی نہ ملے اور جب آپ تھکاپٹ ہو جائے گی آپ کو دیکھ دیکھ کے منیٹر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکنہ آپ کی سکرین کیوبر سے یہ فونڈ گزر جائے اور آپ کو اندازہ نہ ہو تو اس لیے کم وقت میں اس مسئلہ کا حال انٹرنیٹ کے ذریعے سے ممکنہ ہے کہ آپ وردی فونڈ کے پیرامیٹر کے ساتھ اس ٹیک کے ساتھ جو ویب سائٹ کوئی بھی آپ کو ملے اس پر آپ اس ایمیج کو اپنے فونڈ کی ایمیج کو جو آپ کا لوگو ہے اس کا فونڈ اس کی ایمیج کو اپلوڈ کریں اور پھر انٹرنیٹس کی مدد نہیں امید ہے کہ یہ ٹپ ان لوگوں کو خاص طور پر ضرور پسند دائے گی جو کہ مختلف کمپنیز کے کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی خاص قسم کا جو ہے فونڈ درکار ہوتا ہے اور وہ انہیں ڈونڈنے میں کافی دیکھت ہوتی ہے یہ اس فونڈ کا ساری سائٹ کا ڈریس اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ کچھ یہ سائٹ کا کلکل سے آپ ایزلی اس کو سرچ کر سکتے ہیں وارڈ دی فونڈ لے کر پھر ملتے ہیں ہم؟ موسیقی